ہمارے چینل کے معزز ناظرین اسلام واریکم محترم ناظرین 5G کا نام ہر شخص سن رہا ہے 5G کا دور دورہ ہے لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور کنفیوز بھی ہیں کہ یہ ہے کس بیماری کا نام امریکہ اور چینہ کی اس پر لڑائی کیوں ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح 4G ہے ہمارے پاس اسی سے تھوڑا سا تیز 5G ہوگا لیکن آپ کی سوچ غلط ہے یہ اتنا تیز ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا اس سے بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چلیں گی سمارٹ ہوں گی ریموٹ کنٹرول سسٹم ہوگا 4G سے 20 گناہ زیادہ تیز ہے پوری دنیا کو آپس میں جوڑ دے گا اگر 3G پہ ایک فلم ڈاؤنلوڈ کرنے میں آپ کو 26 گھنٹے لگتے تھے تو 4G پہ تقریباً 6 منٹ لگتے ہیں لیکن 5G پہ یہ کام صرف ساڑھے تین سیکنڈ میں ہو جائے گا یہ صرف ڈاؤنلوڈ تک محدود نہیں ہے 5G سے آپ شہروں میں کسی بھی جگہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بیٹھ کر سرجری کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کبھی بھی بفرنگ پر نہیں جائے گی کہ یہ بفر ہو رہی ہے آپ کی نیٹ کال کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی اب لینڈ لائن کا جنازہ اٹھ چائے گا 5G ٹیکنالوجی عام ہونے کے بعد اب اتنی تیر سترین سپیڈ کی وجہ سے ویڈیوز کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ کر دیں گی لوگ سوشل میڈیا پر لکھ کر بات کرنے کی بجائے ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دیں گے یا لائف بحث ہوگی موبائل فون سے لے کر ٹی وی سکرین تک تمام سکریننگ 5G کے ذریعے کی جائے گی چینیز کمپنی ہواوے نے 5G سے آراستہ ٹی وی سکرین مارکٹ میں لانے کا اعلان تو کر دیا ہے اور اس جانب پہلا قدم بھی اٹھا دیا ہے اور بہترین 5G ڈیوائز چینیز کمپنی ہواوے نے ہی بنائی ہے ہواوے کمپنی کو ہم صرف ایک موبائل فون بنانے والی کمپنی کے نام سے جانتے ہیں لیکن کمونیکیشن انفرا سٹرکچر بلڈ کرنے کے حوالے سے بھی اپنا ایک بڑا نام رکھتی ہے یہ سپر فارٹ فاسٹ وائرلیس ڈیوائز موبائل فون اور الیکٹرک کار سے لے کر بجلی گھروں تک ہر چیز کے لیے معاون ثابت ہوگی سمارٹ فون بنانے والے بڑے بڑے جنوبی کوریای ادارے سامسنگ نے بھی اپنا نیا موبائل فون گلیکسی ای ایس ٹین جی عام کرنے کا اعلان کیا ہے یہ دنیا کا پہلا موبائل فون ہوگا جو اس ٹیکنالوجی کو یوز کرے گا روان برس کے اختتام پر صرف ساؤت کوریا میں تقریباً تیس لاکھ سے زائد لوگ فائیو جی کا استعمال کریں گے اتنے بڑے پیمانے پر دنیا کے کسی بھی ملک نے فائیو جی سروس متعارف نہیں کروائی اور چینہ کی کمپنی ہواوے نے جنوبی ایشیای ممالک میں کم از کم قیمت متعارف کروائی ہے اور ان ممالک میں فائیو جی کی نمائش روان برس کے آخر میں ہونے کا امکان ہے اور کمپنی کے مطابق ان کا اس ملک میں فائیو جی کے صارفین کی تعداد اسی برس آٹھ کروڑ سے کراس کر جائے گی انٹرنیٹ سروس میں مجموعی طور پر پانچ گناہ اضافہ ہوگا جبکہ بیس سے زیادہ سمارٹ سٹیز قیم ہوں گی وائرلیس ڈیجیٹل اور انٹیلیجنس آلات کی سماجی ترقی کو چار سے آٹھ فیصد بہتر کر دیں گے پی ٹی اے کے مطابق پاکستان ٹیلی کمونکیشن آتھارٹی کے مطابق فائیو جی کے لیسنسز کا عجرہ اسی سال نومبر میں ہوگا اور اس وقت چار کروڑ چالیس لاکھ لوگ تھری جی اور فور جی کی سروس استعمال کر رہے ہوں گے پاکستان میں سویڈن کی ٹیلی کم کمپنی ریکسن کے مطابق دوہزار چوبیس میں دنیا کی چالیس فیصد آبادی فائیو جی ٹیکنالوجی استعمال کرے گی اور امریکہ میں چینہ میں اور چینہ میں جو بھی اس ٹیکنالوجی میں بازی لے جائے گا وہ پوری دنیا کا پرسنل ڈیٹا حاصل کر لے گا اور یہاں پر ان کی جنگ شروع ہو رہی ہے پوری دنیا کا پرسنل ڈیٹا جب وہ حاصل کر لے گا کیونکہ فون بینکنگ ہو رہی ہے فون انشورنس ہو رہی ہے فون پر ہی پاسورڈ اور سب کچھ فون پر ہو رہا ہوگا تو چینہ یا امریکہ جو بھی یہ ٹیکنالوجی لے لے گا کیونکہ ان کو پتہ ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ کی گاڑی کہاں ہیں آپ کی آدات کیا ہیں گوگل پر کون سی سرچ زیادہ کرتے ہیں اور کون سی سرچ کم کرتے ہیں آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن یہ سب کچھ ان کے پاس آ جائے گا فائیو جی ایک انقلاب آ رہا ہے محترم ناظرین دنیا کی دنیا میں سب سے بڑی ایجاد اور سب سے پہلی بڑی ایجاد پیہ تھا ویل جو ایجاد ہوا اور اس کے بعد دنیا میں ہر قسم کی چیز ایجاد ہوتی گئی گھوڑا گاڑی ریڑا چرخی سائیکل کار موٹرز پمپس سب کچھ ویل کے ایجاد سے ایجاد ہوا اس کے بعد جو سب سے بڑی ایجاد بریک تھو ہوئی وہ تھی ورلڈ وائیڈ ویب www انٹرنیٹیں پوری دنیا کو جوڑ دیا ہے قریب کر دیا ہے ایک دوسرے کے لیکن فائیو جی جو ہے یہ غالباً دنیا کی تیسری بڑی لیپ ہوگی ان ٹرمز اف ٹیکنالوجی ان ٹرمز اف انٹینشن انڈ ان ٹرمز اف انویشن اور ہماری آنے والی زندگی اگلے سال سے بلکل تبدیل ہو کے رہ جائے گی دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور سبسکرائب کرنے ہم سے جڑے رہیں اور دنیا بھر کی معلومات حاصل کرتے رہیں شکریہ محترم لاظرین